اسلام علیکم پریز بان شاہد بھائی میں آپ بھائیوں کو ہلکم کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں یکم اکٹومبر کو جو تھیلین لوٹری کا ڈراو ہونے جا رہے اس کے لئے بہت ہی بہترین فسٹ اوپن کی بھی روٹین ہے اور فسٹ آکڑے کی بھی روٹین ہے آکڑے فسٹ کے لئے اس میں صرف چار آکڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں آپ کو تین سینٹر بھی بتاؤں گا جو اسی روٹین میں چل رہے ہیں تو روٹین تو ایک ہی ہے لیکن اس روٹین میں بہت کچھ چل رہے ہیں مطلب فسٹ کے اوپن بھی چل رہے ہیں اور فسٹ کا آکڑا بھی چل رہے ہیں اور فسٹ کا سینٹر بھی چل رہے ہیں چار آکڑے ہوتے ہیں تین سینٹر ہوتے ہیں تو بارہ ٹنڈولوں میں سے چارڈ رہا ہو گئے ہیں فسٹ میں ٹنڈولا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے بہت یہ خاص روٹین ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت اچھی لگے گی تو ویڈیو کو ابھی سے لائک بھی کر لیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں کچھ دن سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی ذاتی کچھ مصروفیات تھی اس لیے تو چلیں آج کی اس ویڈیو کا ہم آغاز کر لیتے ہیں اپنا یہ فارمولا سینٹالی سترہ کے بعد چل رہا ہے ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے پینسٹھ پینسٹھ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو تین کرنے آئے بلکل گوڑ سے دیکھئے گا کیسے اپنا یہ فارمولا چل رہا ہے برابر اس کو تین کرنے آئے ہیں ایک دو اور یہ تین برابر اب تین برابر کرنے پہ پہلے والے جو تین فگر ہیں یہی سے اپنے فسٹ کے اوپن چلتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ اوپن تھا چھے کا اوپن تھا آٹھ کا اور اوپن تھا نو کا صرف تین اوپن ہے فسٹ کے لیے یہ اوپن بن گئے ابھی چار آکڑے کیسے نکال لیں اس پر آپ ہی انہیں بہت گور کرنا ہے دیکھیں پہلے والا چھے کا فگر چھوڑ دینا ہے انہانوے کا آکڑا ہم نے سیدھے لکھ لینا ہے آٹھ اور نو اب ہم نے اس کے کلوس کا گھر بھی کرنا ہے تو ایک آکڑا اس میں چراسی کا بنے گا یہ بن گئے دو آکڑے اس کے بعد اس نبے والے سے بھی ہم نے دو آکڑے بنانے ہیں جیسے نبے کا آکڑا سیدھے ہم نے لکھ لیا اب ہم نے کلوس سے ایک اوپر بڑھانا ہے تو جواب آئے گا ایک آنوے یعنی نبے یا ایک آنوے یہ چار آکڑے بن گئے تو آگے جو فرسٹ میں فورکاسٹ آتا ہے وہ ایک آنوے چون کا فورکاسٹ فرسٹ میں آتا ہے تو یہ دیکھیں پہلے ڈرہ پہ تین اوپن میں سے نو کا اوپن فرسٹ میں لگ گیا اور چار آکڑوں میں سے فرسٹ میں ایک آنوے کا آکڑا فرسٹ میں لگ گیا اس کا یہی طریقے کار ہے مطلب چھے فگر چھوڑ کے ایک آنوے کا آکڑا ہے تو اس کے ہم نے کلوز کا گھر بھی کرنا ہے اس کے بعد دو فگر چھوڑ کے جہاں پہ نبے کا آکڑا ہے وہیں کلوز سے ایک اوپر بڑھانا ہے نبے ہے تو اس کو ایک آنوے بھی کرنا ہے اسی لئے چار آکڑے بنتے ہیں اب اس کے ساتھ ہم نے سینٹر کیسے نکالنا ہے سینٹر نکالنے کے لیے لاسٹ والا جو فگر ہے دو کا اس کا سارا لینا ہے دو کا فگر بھائر نکال لیا دو سے ایک اوپر بڑھایا تین تین سے دو اوپر بڑھایا پانچ تو یہاں پہ اپنے پاس جو سینٹر تھے اس میں دو تین پانچ کے سینٹر تھے جس میں پانچ کا سینٹر فسٹ میں لگ جاتا ہے تو دوسرے اپنا پہلے ڈرہ پہ یہاں پہ ایک آنوے پانچ کا ٹنڈولہ فسٹ میں لگ جاتا ہے اور یہ روٹین اپنی پہلے ڈرہ پہ کامیاب رہتی ہے یہی طریقے کا رئیس فارملے کا چارڈ رہا ہو گئے اسی طریقے کے ساتھ چار آکڑوں میں سے فسٹ میں آکڑا چل رہا ہے اور بارہ ٹنڈولوں میں سے فسٹ میں ٹنڈولا چل رہا ہے اور اوپن تو اپنے فسٹ میں الگ سے ہی پاس ہو رہے ہیں تو اگر شاید بھائی کا یہ فارملہ بھائیوں کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر لینا ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں آگے اکانوے چونڈ آتا ہے فسٹ میں اس کو ضرب کر لینا ہے پینسٹھ پینسٹھ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو تین کرنے ہیں ایک دو یہ تین برابر تین برابر کرنے پر پانچ زیرو تین یہ اپنے اوپن بن گئے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں پانچ زیرو اور تین یہ اپنے اوپن ہے اب یہ آکڑے ہم نے چار نکالنے ہیں جیسے پہلے والا پانچ کا فگر چھوڑ کے زیرو تین کا آکڑا ہم نے سیدھے لکھ لینا ہے اب ہم نے اس کا گھر بھی کرنا ہے تو زیرو آٹھ بھی بنے گا یہ زیرو آٹھ اس کے بعد اس کے سیڈ میں جو پینتیس کا آکڑا ہے اس کو بھی ہم نے باہر نکال لینا ہے پینتیس پینتیس سے ہم نے کلوز سے ایک اوپر بھی بڑھانا ہے اس کو چھتیس بھی کرنا ہے تو یہاں پر اپنے پاس جو آکڑے تھے صرف چار آکڑے تھے زیرو تین زیرو آٹھ 35 یا 36 ٹھیک ہے آگے جو فورکاست آتا ہے وہ 612 کا فورکاست آتا ہے فسٹ میں 612 کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہم نے سینٹر بھی نکالنے ہیں سینٹر نکالنے کے لیے اس ایک والے فگر کا سارا لینا ہے ایک کا فگر باہر نکال لیا ایک سے ایک اوپر بڑھایا دو دو سے دو اوپر بڑھایا چار یہ اپنے فسٹ کے سینٹر بن گئے ٹھیک ہے تو یہاں سے گر آپ ایک اور سے دیکھیں گے تو آگے 612 کا فورکاست آتا ہے یہ دوسرے ٹھیک ہے تین اوپن میں سے تین کا اوپن فسٹ میں لگ گیا یہ 36 کا آکڑا چار آکڑوں میں سے فسٹ میں لگ گیا اور یہ اس کے ساتھ ہی ایک کا سینٹر بھی پاس ہو گیا اپنا اسی طریقے کے ساتھ دوسرے ٹھیک ہے چھتی ایک کا ٹرنڈولا جا کے فسٹ میں لگ جاتا ہے بارہ ٹرنڈولوں میں سے تو یہی طریقے کار ہے اس فارمولے کا خاص بات یہ ہے کہ چارڈ رہا ہو گئے اسی طریقے کے ساتھ اپنا فارمولا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے امید ہے کہ شاید بھائی کی روٹین آپ بھائیوں کو بہت اچھی لگے گی کیونکہ صرف یہ فسٹ کی روٹین ہے ٹھیک ہے تو چھتی بارہ آگے فسٹ میں آتا ہے اس کو ضرب کر لینا ہے 65 65 اس کا کوڈ ہے برابر اس کو تین کرنے ہیں ایک دو تین چار ایم سوری ہمیں تین ہی برابر کرنے تھے چھتی بارہ اس کو ضرب کر لینا ہے 65 65 کے ساتھ برابر تین کرنے ہیں ایک دو اور یہ تین برابر تین برابر کرنے پہ یہاں پہ تین زیرو نو یہ اپنے اوپن تھے پہلا اوپن تھا تین کا اگلا اوپن تھا زیرو کا اگلا اوپن تھا اس میں فسٹ میں نو کا یہ تین فسٹ کے اوپن تھے اس کے بعد یہاں پہ آکڑے نکالنے ہیں زیرو نو اور زیرو چار کے آکڑے ہیں یعنی زیرو نو تو سیدھے ہی ہے اور آگے زیرو چار ہم لکھنا ہے یعنی کلوز کا گھر بھی کرنا ہے اس کے بعد دو آکڑے اور بنتے ہیں جس میں ترینوے یا چورانوے کا آکڑا ہے یہ بھی ہم نے ترینوے یا اس کے بعد چورانوے ٹھیک ہے اپنے پاس چار آکڑے بن رہے تھے سینٹر آگے جو فورکاست آتا ہے وہ فورکاست آتا ہے یہاں پہ 0.9.37 کا 0.9.37 ٹھیک ہے ابھی سینٹر نکالنے کے لیے یہاں پہ اس دو والے فگر کا سارا لینا ہے آخری فگر دو کا ہے یہ دو کا فگر باہر نکال لیا دو سے ایک اوپر بڑھایا تین تین سے دو اوپر بڑھایا پانچ اپنے پاس یہ تین فسٹ کے سینٹر تھے تو دیکھیں یہاں پہ آگے کیا ہم بات کر لیں یہ دیکھیں 0.9 کا آکڑا فسٹ میں لگ گیا یہ 0 کا اوپن تیسرے ڈرہ پہ تین اوپن میں سے پاس ہوا اس کے ساتھ یہ تین کا سینٹر فسٹ میں لگ گیا تو یہاں سے اپنا 0.9 3 کا ٹنڈولا تیسرے ڈرہ پہ فسٹ میں لگ جاتا ہے صرف 12 ٹنڈولوں میں سے اب دیکھیں روٹین آب آئیوں کے سامنے ایک اس طرح سے چل رہی ہے 3 اوپن ہوتے ہیں 4 آکڑے ہوتے ہیں فسٹ کے لیے اور 12 ٹنڈولوں میں سے فسٹ میں ٹنڈولا چل رہا ہے اس سے زیادہ اور بہترین روٹین کیا ہوگی تو آگے کے لیے ہم نے 0 کا گھر کرنا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے 0 سے کلکولٹ سے حساب نہیں بنتے ٹھیک ہے تو 0 کا ہم نے گھر ہی کرنا ہے تو ہم نے 69 37 لکھنا ہے ٹھیک ہے 0 کے جگہ ہم نے 5 کا استعمال کرنا ہے 0 سے حساب نہیں بنتے ٹھیک ہے تو 69 37 ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے 65 65 کے ساتھ برابر صرف اس کو 3 کرنے ہیں 1 2 اور یہ 3 برابر 3 برابر کرنے پہ ایک 3 7 کے اپنے پاس فسٹ کے اوپن تھے 1 3 7 یہ اپنے فسٹ کے اوپن بن گئے ابھی ہم نے یہاں پہ 4 آکڑے بنانے ہیں پہلے والا ایک کا فگر چھوڑ کے جہاں پہ 37 ہے تو ہم نے اس کو 32 بھی بنانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کلوز کا گھر بھی کرنا ہے تو ایک آکڑہ اس میں بنتا ہے 32 کا اس کے سیڈ میں 73 کا آکڑہ ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ 74 بھی کرنا ہے اور 73 بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسی حساب سے اپنا فارمولا چل رہا تھا تو آگے جو فورکاست آتا ہے وہ 32 8 کا ہم سوری 32 8 کا فورکاست فسٹ میں آتا ہے تو یہاں سے اگر آپ بھئی گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ سب کچھ یہ 3 کا اوپن 34 پہ فسٹ میں لگ گیا ٹھیک ہے اور یہ 32 کا آکڑہ فسٹ میں لگ جاتا ہے ابھی ہم نے سینٹر بھی اس کے ساتھ نکال لیں سینٹر نکال لیں کے لیے لاسٹ میں فگر ہے 0 کا 0 کا فگر بہر نکال لیا 0 سے 1 اوپر بڑھا ہے 1 1 سے 2 اوپر بڑھا ہے 3 0 1 3 کے فسٹ کے سینٹر تھے جس میں 0 کا سینٹر چوتھے ٹرہ پہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور یہاں پہ 32 0 کا ٹنڈولا فسٹ میں لگ جاتا ہے اب دیکھیں روٹین آپ بھئیوں کے سامنے کس طرح سے چل رہی ہے شاید بھئی کی روٹین آپ بھئیوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ بھئیوں کے لئے محنت کرتا ہوں اور آپ کو پتہ 91 کا بھی آکڑا اپنا فسٹ میں چل گیا تھا اور اس کے بعد 52 ساتھ کا بھی ٹنڈولا سیکنڈ میں آپ بھئیوں کو میں نے اٹھوایا تھا تو الحمدلہ اس دو ڈرہ پہ گیم اپنی اچھی چلی تھی تو اس ڈرہ پہ بھی امید ہے کہ گیم اچھی لگے گی یہاں پہ 95 پاس ہو گیا پھر 36 0 0 3 0 3 اور 32 چارڈ رہا ہو گئے اپنا ٹنڈولا ابھی تک نہیں ٹوٹ رہے اور صرف اس میں آکڑے بھی فسٹ کے لئے چار ہوتے ہیں اور اوپن بھی اپنے اسی طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں تو ابھی میں آپ بھئیوں کو آنے والے ڈرہ کے لئے بتاتا ہوں کہ آنے والے ڈرہ کے لئے کون سے اپنے پاس یہاں پہ آکڑے نکل رہے ہیں اور کون سے ٹنڈولے ہیں کون سے وہ تین اوپن ہیں وہ بھی آپ بھئیوں کو بتا دیتا ہوں تو ویڈیو کو لائک تو لازمی کر لینا ہے ابھی آپ بھئیوں کو یکم اکٹومبر کے لئے بتاؤں گا یعنی ایک دس دو ہزار تیس کو جو تھیلین لوٹری کا ڈرہ ہونے جا رہے ہیں اس کے لئے دیکھتے ہیں کون سے آکڑے اور ٹنڈولے ہیں تو 32 08 اس کو ضرب کر لینا ہے 65 کے اوپن ہے پہلا اوپن ہے دو کا ایک اوپن ہے ایک کا ایک اوپن ہے چھے کا یہ تین اپنے فرسٹ کے اوپن بن گئے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اوپن لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھائی بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکیں یہ فرسٹ کے اوپن ہے کیونکہ چارڈ رہا ہو گئے تین اوپن میں سے اوپن چل رہا ہے ٹھیک ہے ایم سوری یہ کلکلیٹ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہم نے 32 08 کے ساتھ نکال لیں اس کو ضرب کر رہا ہے 65 65 برابر 3 1 2 اور 3 تو یہاں پہ جو آکڑے بنتے ہیں وہ پہلا آکڑہ اس میں بنتا ہے 16 کا کلوز کا گھر کریں گے ایک آکڑہ 11 کا بنتا ہے اس کے بعد یہاں پہ 67 ہے اس کے بعد اس کو ایک اوپر بڑھانا ہے تو 68 بھی بنے گا یہ چار آکڑے ہیں آپ ان کو فسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں چل روٹین فسٹ میں رہی ہے لیکن سیکنڈ بھی لازمی آپ ان کو پلے کر سکتے ہیں کیونکہ فسٹ اور سیکنڈ میں اکثر یہ روٹینیں چلی جا سکتی ہیں سینٹر نکالنے کیلئے لاسٹ میں ساتھ کا فگر ہے یہ باہر نکال لیا ساتھ سے ایک اوپر بڑھا ہے آٹھ آٹھ سے دو اوپر بڑھا ہے زیرو یہ اپنے فسٹ کے سینٹر ہیں تو آپ نے یہ جا سینٹر لگا لینے ہیں ہو سکتا ہے ان تین سینٹر میں سے اپنا سینٹر آ جائے تو چار آکڑے ہیں اور فسٹ کے لئے تین سینٹر ہیں تین فسٹ کے اوپن ہیں اب یہاں پہ جو ٹنڈولے بنتے ہیں اس میں پہلا جو ٹنڈولا ہے وہ سولہ ساتھ کا بنے گا ایک اس میں ٹنڈولا بنتا ہے سولہ آٹھ کا ایک اس میں بنتا ہے سولہ زیرو کا اس کے بعد گیارہ کی بات کر لیں گیارہ ساتھ ہے اور گیارہ آٹھ ہے اور گیارہ زیرو ہے اس کے بعد ہم ستہ سٹھ کی بات کر لیں تو یہاں پہ ستہ سٹھ ساتھ بھی بنے گا اور اس کے بعد ستہ سٹھ آٹھ اس کے بعد یہاں پہ ستہ سٹھ زیرو اس کے بعد اٹھ سٹھ کی بات کر لیں تو اٹھ سٹھ یہاں پہ ساتھ بنے گا اور یہاں پہ اٹھ سٹھ آٹھ ایک اور ٹنڈولا ہے وہ اٹھ سٹھ زیرو کا ٹنڈولا تو فینلی بارہ ٹنڈولے بن رہے ہیں جیسے اپنا فارمولا چل رہا ہے تو آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ دونوں طرف پلے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے سیکنڈ میں بھی ان میں سے ٹنڈولا آ جائے تو سیکنڈ بھی آپ ان کو لازمی پلے کر لیں باقی اگر شاید بھائی کی یہ روٹین آپ بھائیوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو ابھی تک اگر لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں محنت میری ہے کوشش میری ہے آگے نصیب آ بھائیوں کے ہونے چاہیے کیونکہ نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ملتا جب نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا ہے بات سب نصیب کی اپنے بھی یہ فارمولے ہوتے ہیں چلتے بھی رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں کیونکہ بات وہ ہونی چاہیے جو صاف بات ہونی چاہیے جوٹ والی بات آپ کے ساتھ ہے نہیں سالوں سے رشتہ ہے تو آپ کے سامنے یہ روٹین ہے آج کی تو آپ بھائیوں نے ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ